ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بردی کو لے کر واہن چالکوں اور بھوکتاؤں میں وایوسی ہے واہن سوامیوں کی مانگ ہے کہ سرکار پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں ہو رہی بردی پر تتکال روک لگائے جس سے عام جنمانس کو سہولیت مل سکے ساڑھے چار مہینے کے بعد پیٹرول کے داموں میں 80 پیسے بردی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 81 پیسے بردی کی گئی ہے ایک لیٹر پیٹرول اب 45 روپے 85 پیسے میں اپلق دھوگی اس کے علاوہ ایک لیٹر ڈیزل کا مول لیا اب 87 روپے 37 پیسے ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بردی کو لے کر اپوکتاؤں میں کافی نیراشہ ہے وہاں چالکوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کیا جائے اب سٹائٹنگ ابھی تو شروع آتے ہی ہے باقی سرکار کو کنٹرول کرنے چاہیے اگر نہیں کرے گی تو لوگوں کے مند کو کشت پہنچے گا کیا لگتا ہے سرکار بنتے کیوں پیٹرول کے دام بڑھ رہے گی لوگوں کو پیسے پتہ تو تھا کہ سرکار بنے گی تو پھر ہر چیز پہ ریٹ بڑھیں گے ہر چیز پہ دام بڑھیں گے مگر سرکار کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ سرکار کو اپنی چھبی بچانی ہے تو ہر چیز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا پیٹرول نہیں ہر چیز پہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا پڑے گا تب یہ سرکار چل پائیں گی نہیں تو جائر چی بات ہے پانچ سال حال گزر جاتے ہیں بھائی جندہ بہت پریشان ہے پیٹرول کے دام دن پر دن بڑھتے آ رہے ہیں اس سے جو نئے نئے بچے گاڑی چلا رہے تھے ان کے ماں اب بھی اب گاڑی نہیں دے رہے ہیں کالیج بگے رہے ہیں میں بھی دکت ہو رہی ہے سرکار تو بڑی آئے لیکن پیٹرول کے دام بہت بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ دیش کی ستتی دیکھ رہے ہیں ہم اور دن پہ دن پیٹرول اتنا زیادہ ہائک پہ جا رہا ہے تو عام جنتہ کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت پیدا کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح تیل کے ایل پی جی کے ہر چیز کے اتنے دام بڑھ رہے ہیں تو سرکار کا کہاں ہمارے پرتی عام آدمی کا بڑھتی کہاں سپورٹ ہے جس طرح چل رہا ہے دو تین سال سے تو ایسا دام بڑھ رہا ہے ایک روپے پانچ روپے آج اسی پیسے بڑھا ہے یہ ویوستہ دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ دن پہ دن ہمارے دام پیٹرول کے بڑھتے ہی جائیں گے دیجی مارکہ نیوز کے لیے دیکشت کی ریپورٹ